دوستو نوشکار کمپٹیشن کمیونٹی کے آن لائن پلیٹ فارم پر میں آپ کا دوست ایم ایم عالم آپ کا ہر دیکھ سوگت کرتا ہوں دوستو پوالیٹی میں کئی سارے ایسے ٹاپک ہیں جو بہت زیادہ کنفیوزن پیدا کرتے ہیں اور اگزامنیشن ہال میں وہ ٹاپک پہ کوئی کوشن بنا ہوا ہے تو وہاں پہ اور زیادہ پرشانی کھڑی ہو جاتی ہے تو کئی سارے ٹاپک میں ایک ٹاپک بہمت کے پرکار کا بھی ہے جس میں گر کوئی کوشن بنتا ہے تو کافی کنفیوزن پیدا ہوتا ہے کئی طریقے کے پرشن ہے جس سے آپ کو یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ کنفیوزن کیوں آتا ہے کیسے آتا ہے جیسے اگر سی اے جی کنٹرولر اور آرڈیٹر جنرل کو ہٹانا ہے تو کس پرکار کے بہمت کی آوش اکتہ پڑے گی ہے نا اسپیکر کو ہٹانا ہے تو کس پرکار کے بہمت کی آوش اکتہ پڑے گی اسی طریقے سے اگر لوگ صبح اور راج صبح کے اسپیکر اور چیئرمن کو ہٹانا ہے تو کس پرکار کے بہمت کی آوش اکتہ پڑے گی پرسیڈنٹ کو ہٹانا ہے تو کس پرکار کے بہمت کی آوش اکتہ پڑے گی اسی طریقے سے الگ الگ چیزیں ہیں جو پارد کی جاتی ہے ہٹانے کے لیے یا پھر بدہک پارد کرانے کے لیے الگ الگ پرکار کے بہمت کی عوشتہ ہوتی ہے تو ایسے محمد کے بارے میں اگر آپ کے پاس اگر کلیر اگر کلیر کٹ آپ کے پاس جانکاری اگر نہیں ہے تو ہمیشہ آپ کنفیوزن میں رہیں گے اور چونکہ یہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ جگہوں پر سارے بہمت ہیں تو اس لیے کیا ہوتا ہے اور بھی زیادہ کنفیوزن پیدا ہوتا ہے تو آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو لے کر کے آیا ہوں اس میں اسی بات کی کوشش کیا ہوں کہ آپ کو ایک ہی جگہ پہ سارے بہمت کے پرکار اور اس کے اپلیکیشن جو ہیں وہ آپ کو بتا دیا جائے تاکہ ایک جگہ پہ کمپریٹیو سٹیڈی کرنے کے بعد کنفیوزن اور لگاتار کم ہوتا جائے گا اور لگاتار آپ کوشش کرتے رہیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جہاں کنفیوزن بلکل بھی نہیں رہے گا تو اسی کوشش میں ہم آج اس ٹاپک کو لے کے اس ویڈیو کو لے کر کے آپ کے سامنے اپستیت ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ بہمت کے پرکار کے بات کریں تو تین پرکار کے بہمت ہیں سادھاروں بہمت پربابی بہمت اور تینوں میں ہی کیا ہے الگ الگ پراؤدھان ہیں الگ الگ کنڈیشنز ہیں اور الگ الگ جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے سبی کو تاکہ اچھے سے اور زیادہ اچھے سے clear ہو جائے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سادھاروں بہمت کیا ہوتا ہے سیمپل میجورٹی کیا ہوتی ہے سیمپل میجورٹی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپستیت اور اور متدان کرنے والے ہیں اپستیت اور متدان کرنے والے سدسیوں کا سدسیوں کا بہمت اپستیت اور متدان کرنے والے سدسیوں کا بہمت جیسے مالی جی کیا ہے کہ اُس دن آپ کا سدن میں دو سو لوگ ہی آئے ہیں اور دو سو لوگوں میں سے بیس لوگوں نے ووٹنگ نہیں کی ہے مطلب کتنے لوگوں نے ووٹنگ کی 180 لوگوں نے ووٹنگ کی ہے تو 180 کا 2 3rd ساری سادھار بہمت کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے دو سو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور اس میں کیا کریں گے پلس ون جوڑ دیں گے تو کتنا ہو گئی ہے 90 پلس ون یعنی 91 اگر وہاں پہ کیا مل گیا اگر ووٹ مل گیا ہے تو جس ادیش کے لیے اس بہمت کی آوشکتہ تھی وہ ادیش پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے کیا سادھار بہمت ہے اور سادھار بہمت جو ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ پریوگ ہونے والا مطلب کہنا چاہئے کہ سب سے زیادہ پریوگ ہونے والا بہمت ہے اور بہمت کا پرکار ہے جیسے آپ اگر کیا کہیں کہ پرستاؤ جو بھی بھن پرکار کے آتے ہیں پرستاؤ آتے ہیں جیسے کٹوٹی پرستاؤ ہے نیندہ پرستاؤ ہے دھیانا کرشن پرستاؤ ہے عوشواس پرستاؤ ہے اس پرکار کے جتنے پرستاؤ ہیں وہ سبھی کے لیے کیا ہے سادھار بہمت کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کو پارٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں دھان ویدھیک اور ویت ویدھیک سادھاران ویدھیک سادھاران ویدھیک ان سبھی ویدھیکوں کو پارٹ کرنے کے لیے بھی سادھاران بہمت کی آوشکتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ سادھاران ویدھیک میں ہی جیسے دیکھتے ہیں کہ راجیوں کا نام شیطر سیما وغرہ میں پریورتن کرنا ہے سادھاران و بہمت کی مانگ کرتی ہے سادھار و بہمت اگر پرابت ہو جاتا ہے تو یہ ادیش جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے سادھار و بہمت ہے سب سے زیادہ پریوگ میں آنے والا یہ بہمت کا پرکار ہے ہم دیکھتے ہیں دوسرا ہے پربھاوی بہمت پربھاوی بہمت اگر ہم بات کرتے ہیں تو ادھیان رکھنا ہے آپ کو اگر دین میجورٹی اگر لکھا ہوا ہے دین میجورٹی اگر لکھا ہوا ہے تو بھی اس کا مطلب کیا ہے ایفیکٹیو میجورٹی ہی ہے یا پھر آپ کا کوشن اس طرح کے ساتھ لکھا ہے تاتکالین سادسیوں کا بہمت تاتکالین سادسیوں کا بہمت اگر کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے تاتکالین سدرسیوں کا بہومت اس کا مطلب بھی پربھاوی بہومت ہی ہوتا ہے تو یہ شبد بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اگر تاتکالین سدرسیوں کا بہومت دیا ہے اگر آپ کے پاس اس بات کے نولیج نہیں ہے تو آپ کیا ہے یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ پربھاوی بہومت کی بات کی جاری ہے نا چلیے آگے چلتے ہیں پربھاوی بہومت کیا ہوتا ہے بھئی پربھاوی بہومت وہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل سدرسیوں میں سے جو رکت سیٹے ہیں ہے وہاں پہ جو پڑھ ان کو اس میں سے کیا ہے توٹل صدر 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 سے مائنس کر کے پھر اس کے بعد اس کا جو بہومت ہے وہ نکالا جاتا ہے جیسے ہم اگزام پر لیتے ہیں توٹلی سمیں لوگ صدر میں سیٹ ہے وہ کیا ہے پانچو تیرالی سے پانچو تیرالی پہلے پانچو پہتالیس ہوا کرتا تھا لیکن ایک سو چار میں سمیدھان سنشو دھا رہا کیا کیا گیا جو انگلو انڈین جو انگلو انڈین جو صدر سے نومینیٹ ہوتے تھے ان کا extension کو کیا کیا گیا سمعبت کر دیا گیا تو اب کیا ہے وہ دو صدست جو ہے وہ جو پہلے وہاں نومینٹ ہوتے تھے اب وہ نہیں ہے تو 543 ٹوٹل صدست سنکھیا رہ گئی ہے اب اس ورمال لیتے ہیں کیا کہ جو پدرکت ہے تو رکت کی بات کریں تو کیسے کیسے ہو سکتا ہے یا تو مرتی ہو جائے صدست کی ہے نا یا پھر وہ تیاغ پتر دے دے تیاغ پتر دے دے یا پھر اس کا نرواچن آوائد گھوشت ہو جائے ہے نا تو ان تینوں طریقوں سے کیا ہوگا کی وہ پت جو ہے وہ رکت ہو جائے گا مال لیتے ہیں ایسے صدست سے جو ہے وہ نو ہے نا نو صدست سے جن کے مرتی ہو گئی ہے تیاغ پتر دے دیا یا ان کا نرواچن آوائد گھوشت ہو گیا ہے تو نو پتر جو ہے وہ رکت ہو گئے ہیں تو پانسو تیرالیس میں سے ہم نو مائنس کر دیں گے تو آئے گا پانسو چونتیس 534 ہے نا تو 534 آئے گا اب اس کا کیا ہے اس کا بہمت کی بات کی جاری ہے نا تو بٹا دو کریں گے اگر تو دو دونی چار دو چک کا بارہ دو ستے چودہ پلس ون مطلب 268 اگر اتنے صدست جو ہے جس ادیش سے بہمت کی شکتہ پڑھ رہی ہے پربھاوی بہمت کی تو اگر اتنے صدستوں کے دوارہ اس کے پکش میں ووٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پربھاوی بہمت سے وہ ادیش پورا ہو گیا جس بھی کارے کے لیے اس بہمت کی آوشکتہ تھی وہ کارے پورا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پربھاوی بہمت یا دین مجورٹی یا افیکٹیو میجورٹی یا تاتکالین صدستوں کے بہمت کہا جاتا ہے تو ہمیں کیا ہے یہ چیز ہم کو یاد اٹھنا ہے کیا کی ٹوٹل صدست میں سے جو رکت پدھ ہیں اس کو مائنس کرنے کے بعد اس کا جو بہمت آتا ہے اس بہمت کو کیا کہتے ہیں ہم پربھاوی بہمت کہتے ہیں اب یہ استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے پربھاوی بہمت تو پربھاوی بہمت جو استعمال ہوگا جیسے لوگ سبھا ہے تو لوگ سبھا کا سپیکر اور ڈیپوٹی سپیکر یعنی ادھیکش اور اپا دھیکش ہے سبھا کا سبھا پتی اور اپسوہ پتی یعنی چیئرمن اور وائس چیئرمن اسی طریقے سے ویدھان سبھا کی بات کر رہے ہم تو ویدھان سبھا کا سپیکر اور ڈیپوٹی سپیکر یعنی ادھیکش اور اپا دھیکش اور اگر ویدھان پریشت ہے راج میں تو ویدھان پریشت کا کیا ہوگا سبھا پتی اور اپسوہ پتی یعنی ڈو دو چاہ دو چھے دو آٹھ آٹھ پدوں کے لیے کیا ہے اگر ہٹانا ہے ان کو تو ماں پر پربھاوی بہومت کی آشکتہ پڑتی ہے تو میرے سمجھ سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی چلیے ہم آگے چلتے ہیں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اب وشیش یہ تیسرا پرکار ہے وشیش بہومت اسپیشل میجورٹیز کو کہتے ہیں اس میں کیا ہے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ اپستیت اور مددان کرنے والے سدسیوں کا دو تیہائی بہومت اپستیت اور مددان کرنے والوں کا دو تیہائی بہومت کی بات کی جاری ہے مال لیتے ہیں کیا کہ اگر تین سو لوگ ہیں تین سو لوگ ہیں اور اس میں اپستیت ہیں یہ تین سو اور اس میں سے دو سو انکیامن لوگوں نے کیا کیا ہے مددان کیا ہے تو جو اپستیت ہیں اور اس میں بھی جو مددان کر رہے ہیں جو مددان نہیں کر رہے ہیں یعنی 49 سدس میں مددان نہیں کر رہے ہیں تو ان کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ جنہوں نے مددان کیا ہم اسی کی بات کر رہے ہیں تو 251 سادہ سے انہیں کیا کیا ہے ووٹ کیا ہے اب اس کا دو تیہی بحمد ہے نا تو اس کا دو تیہی بحمد کتنا ہو جائے گا بھائی تین اٹھے چو بس تین اٹھے چو بس کچھ ایسا راؤنڈ فگر لیا جائے جس سے کیا ہو کہ آسانی سے یہ چیز کلیر ہو جائے آہ تو تیہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں ہسی ہے نا 3 8 جا 24 اور 1 ہے تو 3 3 جا 9 اور پھر بچا 2 2 6 ہے نا مطلب یہ 84 84 مال لیتے ہیں 83.6 آ رہا ہے تو 84 مال لیتے ہیں اور یہ 2 x 2 تو یہ دو چو کو 8 ہو گیا دو اٹھے 16 یعنی 168 جو صدت سے ہیں اگر کیا ہے کہ جس ادیش سے یہ لائے گیا ہے مطلب جس ادیش سے کے لیے یہ وشش بحمد کی آوش شکتہ ہے اس وشش بحمد کے اگر 168 اگر پرابت ہو جاتا ہے تو جس ادیش سے لائے گیا وہ ادیش پورا ہو جائے یعنی وشش بحمد ہم کو پرابت ہو جائے گا ہے نا تو دھیان رکھنا ہے یہ کی اپستیت اور مردان کرنے والے سردستوں کا دو تیہائی بحمد کی بات کی جاری ہے ہم نے ایک ڈیٹا لیا ہے 300 مال لیجو اپستیت تھے اس میں سے 251 نے کیا کیا ہے ووٹنگ کیا ہے ہمیں اس کا جو ووٹنگ کرنے والے ہیں اس کا دو تیہائی بحمد کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا آیا ہے 168 راؤنڈ فگر میں ہے ہے نا اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے تو اس کا استعمال جو ہوگا آرٹکل 249 اور آرٹکل 312 اس کی بات کریں ہم تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ اس پرکار کے بشش بحمد کی ان دونو آنوشیدوں میں کیا ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے آرٹکل 249 کہاں استعمال ہوتا ہے آرٹکل 249 استعمال ہوتا ہے کہ اگر راج سبھا راج سبھا اپنے اپستیت اور مدان کرنے والے سدسیوں کے دو تیہائی بحمد سے اگر یہ سنکر پارد کر دیتی ہے کہ راج سوچی کے کسی وشے پر سنسط کو قانون بنانا چاہیے ارثات راج سوچی کے وشے پر قانون بنانے کا عدکار سنسط کو پردان کرنے کے لیے راج سبھا اگر وشیش بحمد سے یعنی اپستیت اور مدان کرنے والے سدسیوں کے دو تیہائی بحمد سے اگر کوئی سنکر پارد کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راج سوچی کے کسی وشے پر سنسط کیا کرتی ہے کانون بنا سکتی ہے ٹھیک ہے نا اس پر سنسط کانون بنا سکتی ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو اسی طریقے سے انچہ 312 کی بات کریں تو اس میں بھی کیا ہے راج سبھا کی بھونکہ ہوتی ہے راج سبھا اگر اپنے اپستیت اور مدان کرنے والے دو تیہائی بحمد سے سدسو کے دو تیہائی بحمد سے اگر سنکر پارد کرتی ہے تو اس سے کیا ہوگا اکھل بھارتی سیوہ کا سریجن ہوگا سنسط جو ہے اکھل بھارتی سیوہ کا سریجن کر سکتی ہے ٹھیک ہے اکھل بھارتی سیوہ بھارت میں بھی اگر اکھل بھارتی سیوہ کی بات کریں تو کیا کیا ہے جیسے انڈین ایڈمیسٹریٹیو سرویس ہے نا انڈین پولیس سرویس اور یہ آئی ایف ایس ہے آئی ایف ایس یہ فورن نہیں ہے فوریسٹ ہے نا فوریسٹ ہے یہ فوریسٹ ہے انڈین فوریسٹ سرویس ہے نا ٹھیک ہے تو یہ تین جو ہیں اکھل بھارتی سیوہ ہیں اگر کوئی اور اکھل بھارتی سیوہ کا اگر کٹن کرنا ہے جیسے آج کل بات چلتی ہے اکھل بھارتی نائق سیوہ کی بات کرتی ہے چلتی ہے تو اگر اس اکھل بھارتی نائق سیوہ کو اگر ثابت کرنا ہے تو وہاں جو انیشیٹیو ہوگا وہ راج سبھا کی طرف سے ہوگا اور بہمت کیا ہوگا وشیش پرکار کا اس میں بھی پہلا پرکار ہوگا اپستیت اور مدان کرنے والے سدسیوں کا دوتی ہے بہمت سے اگر ایسا سنکل پاریت ہوتا ہے تو سنزد کیا کر سکتی ہے اکھل بھارتی سیوہ کا سیجن کر سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوا آپ کا وشیش بہمت کا پہلا پرکار ہوا ہے نا یہ وشیش بہمت کا پہلا پرکار ہوا ٹھیک ہے اب آتے ہم کیا وشیش بہمت کے دوسرے پرکار پر اس میں کیا کہہ رہا ہے یہ اپستیت اور مدان کرنے والے سدسیوں کا دوتی ہے نا جو ساتھ میں بھی دھیان رکھنا ہے آپ کو کہ جو کول کے آدھے سے کم نہ ہو دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو کول کے آدھے سے کم نہ ہو دونوں کنڈیشن جو ہے جب پوری ہوگی تب جا کر کے کیا ہے جس ادیش کے لیے اس وشیش بہمت کے آوشکتہ ہوگی تب ہی وہ ادیش پورا ہو سکتا ہے نا تو دھیان یہ رکھنا ہے کہ اپستیت اور مدان کرنے والے سدسیوں کا دوتی ہے اور ساتھ ایساتھ جو کول کے آدھے سے کم نہ ہو جیسے مال لیتے ہیں کیا کہ اُس دن چار سو سدس جو ہیں وہ اپستیت تھے 543 میں وہ لوگ سفر کے بات کر رہے ہیں تو 543 میں چار سو لوگ اس دن اپستیت تھے اور چار سو لوگوں میں سے 359 لوگوں نے کیا کیا مددان کیا 359 لوگوں نے مددان کیا یہ کیا کہتا ہے اپستیت اور مددان کرنے والے سدسیوں کا دوتی ہے جو کول کے آدھے سے کم نہ ہو تو پہلے ہم اس کا دوتی ہے نکالتے ہیں تو اس کا دوتی ہے اگر نکالے ہم تو کتنا ہو جائے گا 313313721 ہے نا اور ایک ورٹو 234 ہے نا تو یہ کیا ہوا اس دن جو اپستیت تھے 400 لوگ اس میں سے 350 لوگوں نے ووٹ کیا اور 300 لوگوں کا اگر ہم نے دو تیہ بہمت نکالا تو یہ آنکڑا ہمارے پاس آیا 234 ہے نا اور یہ کیا کہہ رہا ہے دوسرا کہ یہ جو 234 آیا ہے وہ کل کے آدھے سے کم نہ ہو مطلب اگر ہم بات کرتے ہیں کیا 543 صدر سے ٹوٹل ہیں تو اس کے آدھے کی بات اگر کریں ہم تو ٹھیک ہے مطلب 272 ہے نا یہ ہے آدھے آدھے کی بات کر رہے ہیں آدھے کی بات کر رہے ہیں یہ 272 کا آگر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 234 جو آیا ہے یہ کیا ہے 272 سے کم ہے اور تھا جس ادیش کے لیے اس پرکار کے بہمت کی آوشکتہ تھی وہ ادیش پورا نہیں ہو پائے گا کیوں کیونکہ جو اپستیز اور مددان کرنے والے صدر سے ہیں اس کا دو تیہائی جو ہے جو آنکڑا آیا ہے وہ کل کے آدھے سے کیا ہے کم ہے جبکہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا یہ تھوڑا سے کیا ہوا اور زیادہ کڑا ہو گیا ڈاف ہو گیا ریجیٹ ہو گیا اس لئے ہمارے سامیدھ personnel کیا کہا جاتا ہے جس میں کیا ہیں ف لیکسوبیلیٹی بھی ہے اور ریجیٹی بھی ہیں مطلب بہت زیادہ کڑھورتہ بھی نہیں ہوتیم یا کہہ سکتا ہے کڑھورتہ بھی ہے جہاں ضرورت ہے اور ف لیکسی بنٹ بھی ہے جہاں جتنی ضرورت ہے wants کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے سامیدھان کی بات کیا آیا تو وہاں کیا ہے بہت زیادہ ہے اور بریٹین کی بات کرے تو بریٹین کا جو سمیدھان ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے فلیکسیبل ہے مطلب لچیلا ہے لیکن ہمارے سمیدھان کی بات کر رہے ہم تو دونوں کا کیا ہے ایک پرکار سے مکشئر ہے ہم نے دیکھا کہ بڑے آسانی سے بھی بدھیک پاردھ ہوتے ہیں اور بہت سارے مشکلیں بھی آتی ہیں مطلب بہت زیادہ اس کو ٹپ بھی کر دیا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ٹپ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کی اوپستی میں مددان کرنے والے کا دو سو چوتیس آ رہا ہے اور یہ بھی ساتھ بھی کنڈیشن ہے کہ کل کے آدھے سے کم نہ ہو تو یہاں دو سو بہتر یعنی یہ آنکھڑا جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک کیا ہے وہ ادیش پورا نہیں ہوگا ہے نا تو چلیے ہم آگے چلتے ہیں میرے سامنے سے آپ کو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے نا جیسے اس کے لئے کہہ سکتے ہیں کیا سی اے جی یعنی کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل یعنی نیانتر کے ہوں محالکہ پرکشک اور چیف الیکشن کمیشنر ہے نا مطلب مکھی نیرواشن آیوک تکی بات کریں ہم اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو ہٹانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ سب جو پد ہے جو سمیدانک پد ہے ان کو ہٹانے کے لیے کیا ہے ان کو ہٹانے کے لیے جو پرکریہ ہے اور جو ساری چیزیں تائے کی گئی ہیں سمیدان کے دورہ اس کو کیا ہے اس کو ٹو بنایا گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھنے سے ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو پد ہے ان کو کافی ایک طریقے سے سوطنتہ ملی ہوئی ہے اور یہ پد جو ہے نربھیک ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں نا تو یہ چیزیں جو ہے اس سندر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے ہم ہم تھوڑا سا بھی آگے چلیں گے تو وشش بہومت سمیدان سنشو دھن میں بھی دیکھیں گے اسی میں ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے لیکن پھلال ہم اس جو سلائیڈ ہے اس پر جو بھی چیزیں ہیں اس کو پہلے کلیر کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے چلی اگلے چلتے ہیں کول صدر سنکھا کا دوتی ہے بہومت ہے نا تو کول صدر سنکھا کی بات کریں اگر لوگ صبح کی بات بات کریں تو کتنا ہے پانچ سو تیرالیس ہے اب اس کا دوتی ہے کتنا ہوگا اس کا دوتی ہے ہوگا یعنی یعنی 362 362 اگر یہ آنکھڑا اگر آ رہا ہے تب ہی کیا ہوگا جس ادیش سے اس بہومت کی اوشکتہ ہے وہ ادیش پورا ہو پائے گا اور جو اس کا پریوگ ہے وہ کیا ہے ایک جگہ ہوتا ہے وہ کیا ہے پریسیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے ہوتا ہے پریسیڈنٹ کو ہٹانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ ٹف ہے ہے نا impossible نہیں کہہ سکتے ناممکن تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں یہ ہے کہ impossible کے بہت قریب ہے نا ناممکن کے بہت قریب ہے اس طریقے کا جو جو بہومت کی ڈیماند کی گئی ہے بہت مشکل سے ہی پرابت ہو پائے گا ہے نا تو یہ کیا ہوا یہ پریسیڈنٹ کو ہٹانے میں اس کا کیا ہوتا ہے اس پرکار کے بہومت کا استعمال ہوتا ہے تو ہم نے کیا دیکھا وشش بہومت میں ہم نے اپستیت و مددان کرنے والے سدسیوں کا دو تیہائی بہومت یہ پہلا ہے دوسرا جو ہے وہ اپستیت و مددان کرنے والے سدسیوں کا دو تیہائی اور جو کل کے عادے سے کم نہ ہو یہ اور زیادہ سا ٹف ہو گیا ہے اور تیسرا والا جو ہے وہ کیا ہے کل سدسیوں کا دو تیہائی بہومت ہے جو پریسیڈنٹ کو ہٹانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے اس بہومت کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا تین پرکار ہو گئے ہیں نا اب ہم اسی میں کیا ہے اور چیزیں دیکھتے ہیں وشش بہومت تو جو وشش بہومت ہوتا ہے وہ اس میں سمیدھان سنشودھن کی بات کیا ہے اگر تو سمیدھان سنشودھن میں بھی دو پرکار کے وشش بہومت کیا شکتہ ہوتی ہے ایک تو یہ وشش بہومت ہے کیا کہ جو اپستیت اور مددان کرنے والے کا دو تیہائی اور جو کل کے آدھے سے کم نہ ہو ہے نا ایک یہ والا اور دوسرا جو ہے وہ وشش بہومت کے ساتھ کم سے کم آدھے راجیوں کا سمرتھن کی بات کرتا ہے نا تو یہ کنڈیشن ہے جیسے اگر مالی جی کیا ہے فنڈامنٹل رائٹ میں آپ کو کوئی سنشودھن کرنا ہے یا پھر ڈی پی ایس پی میں آپ کو کوئی سنشودھن کرنا ہے تو اس میں کیا ہے یہ وشش بہومت کیا شکتہ پڑے گی مطلب اپستیت اور مددان کرنے والے سادسوں کا دو تیہائی اور کل کا جو کی کل کا آدھے سے کم نہ ہو ہے نا یہ ہوگا اور اس کے علاوہ وشش بہومت اور پلس کم سے کم آدھے راجیوں کو سمرتھن کی بات کر رہا ہے جو تو اس کا جو پریوک ہوگا وہ کہاں ہوگا بھئی جیسے زیادہ تر دیکھئے گا جو سنگی ویوستہ ہے اس میں کوئی فیر بدل کیا جا رہا ہے جیسے کھینڈ اور راجی کی اگر کارپال کا شکتی میں کوئی پریورتن کیا جا رہا ہے بیدھائی شکتی میں کوئی پریورتن کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر بات کرے ساتویں انوسوچی میں کوئی پریورتن کرنے کی بات کیا رہی ہے ساتویں انوسوچی کا مطلب کیا ہوا ساتویں انوسوچی کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں کیا ہے آپ کا سینٹر لیسٹ ہے مطلب کھینڈری سوچی ہے اور ان Cassandraر قائم راجی سوچی ہے اور ایک concurrent list ہے یعنی سمورتی سوچی ہے جس میں کیا ہے شکتیوں کا ایک طریقے سے بٹوارہ کیا گیا ہے کہ اندر راجیوں کے بیچ میں تو اگر اس میں کوئی اگر ساتھویں انسوچی میں کوئی پرورتن کرنا ہے اس کا اندلہ کیا ہوا سنگی ویوستہ کوئی پرورتن تو ایسے جو ماملے ہیں اس میں کیا کیا جاتا ہے وشوش بھومت کے ساتھ کم سے کم آدھے راجیوں کا سمورتن کی بات کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جیسے مالی جی کہا ہے کے اندر میں راجیوں کا جو پرتی ندھی تو ہے وہاں پہ کوئی چینج کرنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو راشپتی راشپتی کا نیرواچن اور اس کی پرکریہ میں کوئی پرورتن لانا ہے آپ کو تب بھی کیا ہے وشوش بھومت اور کم سے کم آدھے راجیوں کو سمورتن کی آوش شکتہ پڑے گی اور اس کے علاوہ بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے جیسے سمیدھان کے بھاگ 20 میں آپ کا انوچھے 360 ہے 360 کے تہتی سمیدھان سنشودھن کیا جاتا ہے اگر اس میں بھی کوئی پریورتن کرنا ہے تو بھی کیا ہے وشوش بھومت پلس کم سے کم آدھے راجیوں کا سمورتن وہاں پہ چاہیے اور یہ بھی دھیان رکھے گا کہ یہاں سے بھی پرشن بن سکتا ہے کم سے کم آدھے راجیوں کا سمورتن کی اگر بات کی جاری ہے تو یہ اپنے ہاں ویدھان بندل میں کون سے بھومت سے اس پرستاؤں کو پارید کریں گے سنگل پارید کریں گے تو وہاں پہ دھیان رکھنا ہے یہ سادھار و بہومت سے کیا کریں گے اپنے ہاں اس پرستاؤں کو پارید کریں گے یعنی جو راج ہیں سمورتن دینے کے لیے سادھار و بہومت سے کیا کریں گے اس جیس کو پارید کریں گے ٹھیک ہے تو میرے سمجھ سے آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی ہم لوگوں نے بہومت کے جو بھی پرکار ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا سمجھا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کا یوز کہاں کہاں ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر کیجئے اور کہیں کوئی دکت آ رہی ہے کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ اپنے کمنٹ ضرور دیجئے کمنٹ باکس میں اور اچھا لگا تو اچھا بولنے کے لیے بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے لیکن اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کے لیے ضرور کیا کریں آپ کمنٹ کریں کمنٹ میں اپنے باتیں جو ہے وہ بتائیں تاکہ اس طریقے کے ویڈیو میں اگلہ جو ویڈیو لے کر کیا ہوں تو تھوڑا سا اور کچھ بہتر کروں کچھ اچھا صدھار اس میں کر سکوں ٹھیک ہے تو میرے سمجھ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور نہیں آیا ہے تو کئی بار ویڈیو دیکھے گا تو دھر 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 کلیر ہو جائے گا اور کوشن انسر لگاتار اس کے ساتھ سالو کریے گا تو آپ کو اور زیادہ کیا ہوگا موسیقی